بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یہ بھی دعا ہے کہ آپ کبھی بھی گردشے حالات کا شکار نہ ہو بلکہ ہمیشہ آپ کی زندگی پر سکون رہے اور اچھے سے گھلتی رہے لیکن زندگی حرکت کا نام ہے اور حرکت جب ہوتی ہے تو پھر گردشے بھی آتی رہتی ہیں لیکن ان گردشوں میں اکلمند اور ذہین اپراد اپنے ساپکہ تجربات سے اپنے ساپکہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھو پندیروں میں بھی اپنی منزل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں وہ پریشان ہو کے بیٹھ نہیں جاتے تو پھر منزل بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کامخواہ بیٹھ کر باتیں بنانے سے خیالی پلاو بنانے سے صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ حرکت کریں گے تو اس میں برکت ضرور آ جائے گی محنت ہو لگن ہو جذبہ ہو اور پھر سچائی ہو اچھی نیت ہو جب یہ تمام ایلیمنٹ مل جاتے ہیں تو پھر یقین چانئے کوئی بھی منزل آپ کو ضرور مل جائے گی روگیم کے آقاس میں آج میں آپ کو جمعہ مبارک بھی کہنا چاہوں گی جمعہ کا روز ہے برکتوں سے بھرا دن ہے امید کروں گی کہ آج کا آپ کا دن بہت اچھا گزرے اگر آپ کسی بھی طرح کی کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور کر دے اگر آپ کل پریشان تھے اور کل کی وجہ سے آج بھی پریشان ہے تو پھر یہ زیادتی ہے کیونکہ جو کل تھا وہ گزر گیا جو آج ہے وہ آپ کی پاس موجود ہے اتنا اچھا دن ہے اتنا برکتوں والا دن ہے تو پھر آج کل کی پریشانی کو بھلا دیجئے آنے والے مستقبل کے لیے اچھی کوشش کیجئے انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی ریسرچز کے جانے بھڑتے ہیں اور ریسرچز جو مجھے آج آپ کو بتانی ہے وہ ہے جی ایک دنیا کی معمر ترین خاتون ہے جنہوں نے ایک ایپ ڈیویلپر سے ملوائیں گے آپ کو جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ معمر خاتون ہے مساکو وامیکا نے دو ہزار سترہ میں پہلی موبائل ایپ مطارف کروائی ہے اور انہوں نے پہلی موبائل ایپ بنا کر سب کو حیران کر دیا ہے تاہم یہ ایک گیم ایپ تھی جو معمر افراد بہ آسانی اپنی موبائل ایپ بنا کر دوسرے لوگوں میں جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے اپنی بہت زیادہ پہچان بنائی ہے بلکہ یہ بہت زیادہ پہچیدہ ایپ ہے جو ان کی جانے سے بنائی گئی ہے اس ایپ کے کامیابی کے بعد جاپانی بزرخ خاتون نے پہچیدہ ایپ بنانے کی تھانی اور انٹرنیٹ پر ہی ماہرین سے ایپ ڈیویلپنگ بھی سیکھی جس کے بعد معمر افراد کو بیماری سے آگاہی ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر اور ڈیفرنٹ جتی بھی بیماریاں ہیں جو کہ ایک عمر کے بعد مختلف انسانوں کو لاحق ہو جاتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ایک میڈیکل ایپ کی تیاری میں مصروح ہیں مساکو کو سب سے بڑا چیلنج انگریزی تھا ایپ کی تیاری میں انہیں قدم قدم پر انگریزی زبان سے واسطہ بڑتا تھا جبکہ وہ جاپانی زبان بھی سمجھتی تھی اور یہ معاملہ قریباً ان کی عمر کے تمام افراد کو لاحق ہوتا ہے جو کہ جاپانی سمجھتے ہیں انگلیش نہیں سمجھ پاتے اب انہیں باقاعدہ کمپیوٹر پروگرامر میں تسلیم کر لیا گیا ہے مساکو نے ایپ بنانے کے لیے درکار انگریزی سیکھی اور جاپانی زبان میں ایپ بھی بنائی انہوں نے اپنا پہلا کمپیوٹر اس وقت خریدا جب وہ ساٹھ سال کی تھی اور اسی برس میں انہوں نے اپنے گاؤں میں ہم اسٹروں کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے گھر میں ایک انسٹیٹیوٹ بھی کھولا کیا بات ہے جی اور خود تو سیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھانی کہ جو میں نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچانا ہے جاپانی خاتون اب دنیا بھر کا سفر کرتی ہیں اور اپنی کامیابی سے دنیا کو آگاہ کرتی ہیں وہ معامل افراد کے لیے ہمت و خدمت کا استعارہ بن گئی ہیں اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے انہوں نے محنت کی لگن کی کامیابی حاصل کی اس کے بعد اب وہ ایک مثال بن گئی ہیں اور دنیا کو ایک گاؤں سمجھتی ہیں دنیا کو تو ویسے بھی خیر گلوبل ویلش کہا چاہتا ہے یہ خاتون بھی ایک گاؤں سمجھتی ہیں کہ سب کو اپنے خاندان کا رکن سمجھتی ہیں اسی طرح ان کی تنہائی بھی ختم ہو جاتی ہیں اور خدمت خلق کا ایک اچھا موقع بھی مل جاتا ہے اس وقت ناظرین ہم نے بات کرنی ہے بھولنے کی بیماری کے بارے میں الزائمر جو کہ ایک خطرناک مرض ہے جس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہو سکا اور یہ زیادہ تر 65 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے 65 سال کے لگ بھگ یعنی کہ جو افراد بڑھاپے کی جانب بھڑے ہوتے ان میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے چیزیں بھول جاتے ہیں اس کی علامات میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں آج ہمارے ساتھ گیس بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کئی چیز کوئی رکھ کے بھول جانا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں سپر کر رہے ہیں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو راستے بھول جانا یعنی یہ وہ روز مرہ میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ افراد جو ہیں وہ ان کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تائکولوجیسٹ ہے رافیا رفیک آپ کو پہلے میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ الزائیمر جو ہے یہ ہے کیا دیکھیں جی الزائیمر ایک برادر امبریلا کے اندر جو کہ ڈیمینشیا ہے اور لوگوں کو بہت اویرنس ہے کہ ڈیمینشیا زیادہ کاملی یوز ورڈ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی میبری ریلیٹیڈ ڈیسورڈر آ جاتے ہیں اور سکسٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ الزائیمر جو ہوتا ہے جو ان کو دیمینشیا ڈیگنوز ہوتا ہے بسکلی وہ الزائیمر ہوتا ہے تو یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ میبری اس میں افیکٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر لرننگ پروسیسز افیکٹ ہوتے ہیں اور جب اس کی سٹیج اڈوانس ہوتی ہے ہی پاک کر کے بھول جانا تو بسکلی اگر ہم لے پرسن کے لیے کہیں تو اس میں میبری لاؤس ڈیسورڈر جس میں لانگ ٹرم میبری اتنی جلدی افیکٹ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ بچپن آپ نے کہاں گزارا وہاں پہ آپ کی جو میبریز تھی ہیں یعنی آپ اپنے سیبلنگ کو اور اپنی سیبلنگ بھولتے لیکن چوٹے چوٹے باتیں سیبلنگ کو بھولنا شروع کر باتے ہیں کیونکہ اس بسکلی یہ ایک نیورو ڈیجینریٹیو ڈیسورڈر ہے اور یہ پروگریسیو ڈیسورڈر ہے پروگریسیو ڈیسورڈر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کی عمر کیا ہے جیسے آپ نے کہاں نا 65 پہ جا کے زیادہ تر ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو ہے ارلی آنسٹ وہ 65 سے بہت پہلے بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ برین میں چینجز آرہ ہوتے ہیں تو یہ پندرہ سال بیس سال چینجز آتے رہتے ہیں اور می بھی وہ اتنا مائلڈ ہوتا ہے کہ وہ چینجز جو ہیں وہ نوٹیبل نہیں ہوتے لیکن آہستہ آہستہ جو پیشنٹ ہوتا اس کو خود پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کیونکہ وہ پھر بات کرتے کرتے نام بھول جانا بات کرتے کرتے اگلا لفظ بھول جانا کہ میں نے کیا بولنا تھا اور سپیسیفکلی کئی دفعا ایڈجیکٹیف بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا چیز لگانی تھی تو اس طرح سے اور پھر ہائر آرڈر فنکشننگ میں آپ کسی جگہ جا رہے ہیں آپ راستے مابس بھول جانا اور پھر روٹین میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو سبھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کئی نہ کئی چیز رکھے بھول جاتے ہیں ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں بھول گئے بات کریں ہوں میں نے کیا کہنا تھا میں بھول گیا یہ نومل فوگیٹفلنس ہے اس کا اور اس میں بہت فرق ہے بہت فارق ہے برین میں ہم اس کے بہت سے کاغنیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں نیورلوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں مرائی سیٹی سکان کروا کے دیکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہم اور طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ جب آگے سٹیج پرگریس کرتی ہے تو اس کے اندر جو چینجز آرہی ہوتے ہیں وہ پسنیلیٹی میں بھی چینجز آرہی ہوتے ہیں نومل فوگیٹفلنس میں پسنیلیٹی میں چینجز نہیں آتی اگریشن بڑھ جاتا ہے لوگوں کا لوگوں کی اپنی روز مرہ زندگی تو جس طرح سے وہ گزارتے ہیں اس میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے موڈ بہت موڈ سوئنگ آنے شروع ہو جاتے ہیں سپیشلی جب بزرگ ہوتے ہیں وہ کھانے پینے سے انکار کرتے ہیں کئی دفعہ ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ گصہ ہوتے ہیں فیملی ممبر پر تم لوگوں نے مجھے ناشتہ نہیں دیا تم لوگوں نے مجھے کھانا نہیں دیا تو ایون کہ جب اس کی ایڈوانس ٹیج جاتی ہے تو اس میں وہ اپنے کلوز گھر والوں کو بھی بھول جاتے ہیں ان کا کانٹیکٹ اپنی انوائرمنٹ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لاؤس ٹیجز میں وہ سوالو کرنا بھول جاتے ہیں کہ کس طرح چبانا ہے کھانا تو یہ ہے کہ چار سے آٹھ سال میں پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ اب تھوڑا سا مینیجیبل ڈیزیز ہے تو اگر ٹائملی ہمیں پتا چل جائے کہ اس کو یہ شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں پراپرلی ٹھیک ہے رافیہ ہمارے ساتھ موجود ہے آلزائیمر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جی سوشل ایکٹیویسٹ ہے آمنا ملک آپ کو پرگیم ہے خوش آمدید کہیں گی بہت سارے لوگ جیسے جیسے بڑھاپے کی جانب چاہتے ہیں تو اس مرز کا شکار ہو جاتے ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی کیا کاوز ہیں کس طرح یہ کیوریبل نہیں ہے یہ جو ڈیزیز ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کو آلزائیمر ہے جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی معمولی بیماری ہے آلزائیمر معمولی بیماری نہیں ہے یہاں پر بڑے اور جو ان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں اس پیشنٹ کے ساتھ ان کو بڑے ہونسلے کے ساتھ اور بڑے پیشنٹ کے ساتھ اپنے اس پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے ڈیل کیس طرح کرنا ہے میں کہتی ہوں محبت سب سے بڑی دوا ہوتی ہے بلکل آپ پیار سے محبت سے ان کو ڈیل کریں کیونکہ بھولنے کی بیماری تو اس طرح ہے جس میں ڈاکٹ شاہبہ بتا رہی تھی میں بابر ان کا ذکر کروں کہ انہوں نے بہت اچھی بریف کیا بیماری کو کہ آپ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا آپ یہ بھی بھول رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے نام تک بھول جاتے ہیں وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا سوچ اپنا نام بھول جاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن آپ ان کو دے سکتے ہیں تو صرف محبت دے سکتے ہیں جتنا ٹائم ان کے ساتھ ہے ان کے پاس ہے وہ بہت پیار اور محبت کے ساتھ آپ ان کو ڈیل کریں دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جو بیماریاں اس معاشرے میں آپ جنم لے رہی ہیں وہ بیماریاں بہت کم تھی یہاں پہتے ہیں اور اب اتنی زیادہ بیماریاں ذہنی دباؤ اور اس کے بعد الزائمر جو ہے وہ تو جنایٹک بھی ہے اور تہی نبیل شاہد ان کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقیات بھولتے چاہ رہے ہیں اخلاقیات بھی بھولنا اور بے دردی سے ڈان دینا اور مطلب جھٹک دینا ان کو اور پھر یہ کہنا کہ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں سے ویسے ہی برداشت اور تحمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس بیماری کے اندر برداشت کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آس پاس کے رہنے والے لوگ جتنی ان کی زندگی ہے یا جتنا ان کا ٹائم ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے یا جتنا انہوں نے جینا ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اس کو برداشت اور تحمل سے پیمپر کر کے ان کو کیونکہ بزرگ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایسٹ ہیں اور انہوں نے ہمیں جس طرح بڑا کیا ہوتا ہے اور جس طرح بڑا کیا ہوتا ہے پھر ان کا بھی حق بنت ہے کہ ہم پیار سے محبت سے جیسے جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑھاپے کی جانب جاتے ہیں وہ دوبارہ سے اپنے بچپنے میں چلے جائیں بچپنے میں تو ایک منٹ کے لئے آپ یہ سوچ لیں کہ کس دین سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ ان پہ رحم کریں گے جس طرح انہوں نے آپ پہ رحم کیا بچے کو چلنا نہیں آتا ماں باپ سکھاتے ہیں تو جب وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ ان کو آپ کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ آپ پیار سے محبت سے ان کو ڈیل کریں ڈانٹنے سے ان کو پریز کریں اور ان کو اگر وہ بار بار بھی آواز دیتے ہیں جس طرح کہ یہ بھولنے کی ایک بیماری ہے تو وہ ہی بندہ اس کو ڈیل کر سکتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹی ہے، بہو ہے، بیٹا ہے جو بھی ہے، بیٹی ہے وہ بہت پیار اور محبت سے ان کو ڈیل کریں ٹھیک ہو گیا راپیا، کیا ہے؟ کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ کیس طرح کی تبدیلی آتی ہے؟ پسر میں جو بیسیکلی ایک نیورو ڈیجنر ایٹیو ڈیزیز جس میں نیورونز ہیں ہمارے برین میں ہنڈرڈ بلین نیورونز ہوتے ہیں جب ان کی کنیکٹیوٹی آپس میں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے روک جاتی ہے اس کی وجہ ہے کئی دفعہ نیورو کیمیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں ایک نیورو کیمیکل ہے جس کی زیادتی کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ جب ایسے برین میں جو ہے ایسی چینجز آ رہی ہوتی ہیں دو پروٹینز جو کے ریلیٹ کرتی ہیں اس سے پلاگ ڈیویلپ ہو جاتا ہے برین میں اور برین کے بہت سے ایریا جو سپیسیفکلی لرننگ اور میمری اور کارگنیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان میں شرکے جانی شروع ہو جاتی ہے جیسے ایک لے پرسن کے لیے ہے کہ ٹیلی فون کی وائر جو ہے وہ پروپر کنیکٹیڈ نہیں ہوتی تو اس کو بیل نہیں جاتی اسی طرح ان لوگوں کو پروپر بیل نہیں آتی ان کو سگنل نہیں آرہا ہوتا جس کی وجہ سے ان کی ریسیپٹیو سپیچ اور ایکسپریسیو سپیچ نہیں ہوتی نہیں کر رہے تو وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اور وہ ایک چیز جیسے اامنا نے بات کی کہ ایک چیز کو بار بار دوھراتے ہیں تو میرا خیال میں اس میں فیملی کا تھوڑا سا انوالمنٹ ضروری ہے کئی دفعہ لوگ تانگ آ جاتے ہیں کہ آپ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں سننی ابھی تو آپ نے یہ کہا تھا مطلب یہ کہ تھوڑا سا اس لیول پر میں اامنا سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ آپ کا پیار آپ کی سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے ایسے ایسے کلائنٹس کے لیے امنا ابھی آپ بات کریں کہ بوڑے ماں باپ ہیں ان کو اوف تک نہ کہو بچپن نے ہمیں محمد سے پالا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پہلے انہوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں گاڑیاں لینے ہوتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے بڑے بڑے گھر ہیں لیکن پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہو جاتا گوالز چینج ہو گئیں زندگی کے گوالز ہی چینج ہو گئے ہیں سارا کا سارا میٹریریلسٹک ہو گیا ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ جب بھی ایسی جگہ پہ بیٹھتی ہوں جب مجھ سے ہی سوال کیا جاتا ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بتاتی ہوں کہ زندگی کے گوالز میں ہم نے ماں باپ کو کہیں رکھا ہی نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنے ہیں اور اگر آج باپ صبح نکلتا ہے رات کو گھر آتا ہے اتنی ایفرٹ کرتا ہے بچوں کیتنی ہائیلی فیسز پے کر رہے ہیں وہ بچوں کا کھانا پینہ بھی اب کچھ سستہ نہیں رہ گیا اب تو آپ یقین کیجئے کہ گروسری کرنے کے لیے بھی جائیں تو کتنی مشکتوں سے وہ بچوں کو پال رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری لسٹ کے اندر بچوں کی شادی ہے بچوں کی جوب ہے گھر ہے گاڑی ہے میٹریریلسٹک چیزیں ہیں ماں باپ کی کہیں پر جگہ نہیں ہیں کہ ان کو بھی پروپر ڈاکٹر چاہیے اچھا میں دیکھتی ہوں کہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی کیسے ہے میں ایک دیفہ پڑھ رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ اس کے اوپر ٹائم کی اوپر توجہ نہیں دیتے تو وہ بیماری بڑھتی ہے آپ اگر ارلی سمٹمز دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو فیل ہو رہے ہیں اگر ماں یا باپ آپ کے کمپلین کر رہے ہیں کسی چیز کا تو ان کے اوپر بھی دھیان دیں میں کہتی ہوں کہ سب کچھ ختم ہو جائے ہماری سوسائیٹی ہم بڑی ناشرل سے ایٹموسفیر میں رہا کرتے تھے اب ہمارا بھی وہ ناشرل ایٹموسفیر تو نہیں ہے ماں باپ سے محبتوں سے جڑے لوگ ہیں اپنے کلچر کے ساتھ ہم جڑے لوگ ہیں لیکن ہمارے کلچر کی بنیادوں کو مضبوط بناتی ہے ماں باپ کی محبت ہمارے بزرگوں کی میں یہ نہیں کہتی کہ بزرگوں میں سے ماں اور باپ پپو آتی ہیں چچا آتے ہیں تایا آتے ہیں یہ والز تھیں جن کے اندر ہم رہا کرتے تھے یہ والز کمزور ہو جاتی ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم نے بھی بڑے ہونا ہے تو ان دیواروں کو اگر ہم سہارا دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کل کو ہمیں سہارا بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بھی ہے راپکہ کے بہت سارے جو لوگ ہیں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جیسے جیسے یہ مرض پھڑتا جاتا ہے وہ خطرنات ہوتا چلا جاتا ہے لوگ جو ہیں وہ ہم اس کو سائیکلوجیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کیاٹیکر برڈن جو کیاٹیکر ہوتے ہیں وہ ان کو پر بہت زیادہ نفسیاتی پریشر ہوتا ہے ان کو خود بھی کئی دفعہ دیپریشن میں چلے جاتے ہیں انزائیٹی میں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے اداریں ہیں جو کہ الزائیمر کے پیشنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ کچھ ٹائم جو ہے وہ پیشنٹس ادار سپینٹ اگر کر سکیں تو ان کی ایک ڈیلی ایکٹیوٹی بھی بن جاتی ہے کیونکہ اگر ان کو واک پہ لے کے جائیں اور مطلب ان کی جائٹ کا خیال رکھیں تو تھوڑا سا یہ ارریورسیبل تو ہے لیکن منیجیبل ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس چیز کو لیکن راپیا ہمارے ہاں یہ بھی تو ہے جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کو اس طرح سے رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے سمسے ہی نہیں جاتا ہے ایک دم سے کہا جاتا ہے یہ انسان پاؤل ہو سکتا ہے دیکھیں اب ڈیپریشن اتنا کومن ہے اس کے اوپر کئی دفع ہوتا ہے جو ڈپریسٹ پیشنٹس ہوتے ان میں علزائیمر کی probability زیادہ ہو جاتی ہے جن لوگوں میں ڈیزیزیں ہیں یا جن کو بلٹ پیشر ہیں یا جن کو ڈائیبیٹیزز ہیں ان کے اندر بھی بھی الزائیمر کی probability بڑھ جاتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اولڈ ایج سے بات کریں تو ایسے لوگ اگر 65 کے بعد یہ ہو رہی ہے پرابلم تو وہ ریٹائیمنٹ کی ایج پہ ہیں اب ان کے پاس کمپنی نہیں ہے اور جب سوشل سپورٹ نہیں ہوتا تو سوشل سپورٹ ایک بفرنگ رول پلے کرتا ہے وہ ایک ہیلپ کنسرن جو ہے اس کے سن پروگریس کرنے کو روکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا انوالف کریں اپنی روٹین کے اندر اپنی روٹین کو جو ہے اتنا فلیکسبل کریں کہ ہم تھوڑا ان کو ٹائم دے سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر آفیہ بہت شکریہ آمنہ ملک آپ نے پروگرم کے لیے وقت نکالا آلزائمر پہ ہم نے بات کی آپ نے بھی ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے یہاں وقت ہے ایک بھی پروگرم میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین بہت سارے زندگی میں مواقع ایسے آتے ہیں جب آپ کو لائف میں کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بلکل آپ کو ایک بہت اچھا سا مشورہ دے آپ کو بتائے کہ کس طرح سے اگر آپ زندگی میں کہیں پریشان ہیں کہیں اداس ہیں تو کس طرح سے آپ نے زندگی میں واپس لوٹنا ہے کس طرح سے آپ نے زندگی کے آنے والے وقت میں پیسے کرنے ہیں ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے سیٹ پر موجود ہے دی ڈاکٹر شوانا مفتی جنہیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کبھی وہ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں کبھی کالوجز میں جاتے ہیں وہاں پہ سپیشل لیکچرز دیتی ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لائف کوچ ہے پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت مزا آتا ہے اس پرگرم میں آکر سپر ایکسائیٹی بہت اچھا لگتا ہے پہلے تو آپ یونیورسٹیز میں جاتی تھی لیکچرز دیتی تھی سامنارز دیتی تھی اب تو آپ کا اپنا آفیس جی انہوں نے بنا لیا ہے دی اچھے فیس ٹو میں جہاں پر کوئی بھی آنا چاہتا ہے آپ تو آپ ان سے پرسنلی بھی مل سکتے ہیں اور اپنے بہت سارے مسائل کا حال تلاش کر سکتے ہیں دک سبا لائف کوچ ہے کیا بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ لائف کوچ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ایک بلکل نہیں ٹام ہے صدرہ سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ لائف کوچ کیا نہیں ہے لائف کوچ سائکائٹریسٹ نہیں ہے لائف کوچ جو ہے وہ اگر میڈیسن نہیں دیتے بغیر میڈیسن بگیر میڈیسن بگیر بگیر بلیو ان کہ جو اللہ میہ نے ہماری باڈی بنای ہے کیمیکل فیکٹری سب سے بیسٹ ہے جو ہمارا برین ہے جتنی طاقت اور پاور اس میں ہیں اگر ہم اس کو خود اپنی ویل پاور سے کنٹرول کر لیں تو ہمیں کسی باہر کی میڈیکل ہاں ایک کبھی پتھولوجی ہوتی ہے کہ آپ کو واقعی کسی ڈاکٹر یا سکائٹریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر اپنی لیک آف ویل پاور یا آپ نے مائنسیٹ مائنسیٹ کی وجہ سے حاوی کر لیتے ہیں جو نیگٹیوٹی ہوتی ہے ڈپریشن انگزائیٹی موڈ لو رہنا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی اگر آپ صرف پوزیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں اور آپ کی لائف میں کوئی ایسا شامل ہو جائے جو آپ کو اچھی رہنمائی کر سکے ایک تیچر ایک کوچ ایک گائیڈ آپ کی رہنمائی کر سکے جتنے بڑے اتھلیٹ ہوتے ہیں وہ بغیر کوچ کے جو ہیں وہ انچائی حاصل نہیں کر سکتے وہ بلندی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ حالانکہ ان میں ٹیلنٹ ہے لیکن ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا لائف کو جو ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہا کہ زندگی میں جب ایسی حالات ہوتے ہیں جہاں کنفیوشن ہوتی ہے خاص طور پر میں امریکہ سے پاکستان میں میں اپنا آفیس کیوں کھولا اور پرائیویٹ کنسلٹیشن کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے یوٹھ منٹور میں کیوں بنی کیوں کہ کنفیوشن بہت ہے ہماری سوسائٹی جیسے ٹرانزیشن میں ہے تو نہ آدھے تیتر آدھے بٹیر والا چکر کبھی کبھی کریئر کے اندر کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ کاؤنسلرز نہیں ہیں کہ ہم آگے بننا کیا جاتے ہیں ہمارے ڈریمز کیا ہے ہمارے پیشن کیا ہے ہمارا پروفیشن ایک ہے پیشن کوئی اور کنفیوشن میں ہے پیشن اور ہے ہم بننا کچھ اور چاہتے ہیں گھر والے بلکل کچھ اور چاہتے ہیں لیکن اب چونکہ evolution ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ یا جو بنانا چاہ رہے تھے وہ پیچھے رہ گیا اور ڈیجیٹل ایج کی ویسے بچوں کا exposure بہت زیادہ ہے وہ بہت آگے چلے گئے تو ایک konflicted سا ماحول بن جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے جاتے ہیں زندگی میں انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم تو چاہتے کچھ اور تھے لائف میں شادیوں تک کبھی لائیشنشپ ایک میں آپ کو بات بتا ہوں لائف کوچ کی بڑی امپورڈنٹ بات چیہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بیہیوئر ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سٹھن بھوٹ اپ ہے ایک اسلامی گھر میں آپ کا بھوٹ اپ ہے لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ویلیوز یہ ہیں کلچر یہ ہے ٹرڈیشن یہ ہے لیکن آپ کا بیہیوئر اس کے بارکس ہوتا ہے تو پھر آپ کی ایک لائف میں انہیپینیس آ جاتی ہے پھر آپ باغی بھی ہوتے ہیں اور پھر باغی ہو جاتے ہو یا آپ کوئی انہیپینیس یا ایسی آپ کو پتا نہیں چلتا کہ میں ایسا بیہیوئر کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی کانفلکٹ ہوتی ہے ویلیوز کے اندر اور جو آپ کا بیہیوئر ہے تو وہاں پہ ہم ہلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کانفلکٹ کو لائف سے کیسے ختم کرنا ہے سب سے امپورڈنٹ بات جو میں نے دیکھی پاکستان کے اندر جب میں باہر سے آئی تو مجھے بڑا انہوں نے تھوڑا سا بائیس کہ نہیں جی یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے میں نے انہیں بتایا جی میں ٹھیٹ پاکستانی یہاں کی بندی ہوں بلکہ میرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے باہر کی تعلیم حاصل کر کے اور یہاں کا محول دیکھ کے اس کو میں نے جسٹ کیا ہے تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر نولیج دیا جا سکے اور آپ اپنی زندگی کو امپروو کر سکے کوئی بھی ایگزسٹنگ یا موجودہ جو سٹرکچر ہے ڈھانچہ ہے اس کو بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اس سے بہتر ڈھانچہ یا سٹیبل ایٹمیسویر نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ آکے کوئی انقلاب برپا کر دیا یا میرے پاس کوئی خاتون آئی اور اس نے آکے کہ ڈومیسٹک وایلنس آئی ہے مجھے گھر میں مار پڑ رہی ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے اس کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ تم ڈیورس لے لو یا تم اپنا میں کوشش کروں گی کہ اگر اس کے پاس کوئی بیٹر آلٹرنیٹیو یا متبادل ہے تو کیا ہے یا اگر اس ریلیشنشپ میں رہ کے موجودہ ایگزسٹنگ سٹرکچر کو کیسے ایمپروو کرے تاکہ اپنی لائف میں ایک اس کو میننگ مل جائے فاننشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے ملٹیپل سٹریٹیجیز میں اس کو دوں گی میں خالی لائف کوچنگ کی جو ٹریننگ ہے اس میں آپ کو سٹریٹیجیز سکھاتے ہیں جسے کہتے ہیں انٹرونیشنل سٹریٹیجیز کہ اگر میرے پاس کوئی آیا ہے جی کہ ہمارا بچے کو بڑی دپریشن ہے انگزائیٹی ہے گریٹس یا پیرنٹنگ سکلز میں بہت کرتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں سٹریٹیجیز دیتی ہوں کہ آپ نے اس محول سے یا اس سوچ سے اس دپریشن انگزائیٹی سے نکلنے کیسا ہے کھالی talk نہیں ہوتی we provide the strategies طریقے ہوتے ہیں training ہوتے ہیں you have to show the results also تاکہ ان کو پتہ چلے there is some improvement یا ان کی لائف میں ان کو guidance آپ gynecologist بھی ہیں آپ ماہر نفسیات بھی ہیں آپ life course relationship specialist جب اتنا سارا combination ایک ساتھ مل جاتا ہے تو پھر میرا کھال ہے بہتر انداز میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کی پریشانیوں سے نپٹا جا سکتے ہیں بہتر انداز میں ان کو سمجھ کے مشورے دیے جا سکتے ہیں تیکھیں gynecologist جو ہے میں بچے پیدا کرتی تھی اور اس کے بعد پھر میں gynees surgeries basically surgeon bills جو ہے آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سارے میں USA میں میری full practice ہے اس کی لیکن وہاں پہ سب سے important بات یہ تھی کہ جب عورتیں میرے پاس آتی تھیں تو تو خالی آپ ایک ہیومن بینگ کو یہ نہیں کہ آپ نے پیپ سمیر کر دیا surgery کر دیا اور اس کے باقی جو اس کی mental well being ہے کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے کوئی سٹوری پتہ کریں کہ تمہارے تعلقات کیسے ہیں اپنے ہزبند کے ساتھ تمہارے بچوں کا کیا مسئلہ ہے تو مجھے ہمیشہ سے جب سے میں پریکٹس بھی کرتی میڈیسن کی ابھی بھی کرتی ہوں تو میں ہمیشہ بندے کو پورا ایک complete picture دیکھتی ہوں پاکستان میں تو ایسا کوئی سوچ ہی نہیں ہے پیسہ نہیں کمانا ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے اس میں دس منٹ میں بندے کو فارغ کرنا ہوتا ہے پاکٹر تو مسیح ہوتا ہے یہاں پہ مسیح جو ہیں وہ صرف پیسے کمانے والی مشین بڑے ہیں نہیں اسی وقت پیشن ہونا چاہیے آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے تو میں اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتی تھی جس میں فیزیکل کاؤنسلنگ سیکشل کاؤنسلنگ آپ کی مارٹل کاؤنسلنگ تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے تاکہ لوگوں کی کوئی لائف میں ڈیفرنس آتا ہے تو مجھے بڑی میننگفول ایک پرپس نظر آتا ہے and I get very happy تو پھر اس لئے میں وہاں سے میں ایک راؤٹ لیا اور میں نے جا کے لائف خوچ اور سیٹیفائید لائف خوچ دیفرنسلنگ میں نے کاؤنسلنگ پڑھائی شروع کی اور چار سال لگے اور پھر میں نے آکے اس کو کو اپنی پریکٹس میں تاکہ میں لوگوں کی لائف میں کوئی ڈیفرنس کر سکا شادی کی بات کریں تو شادی سے پہلے جیسے کہا چاہتا ہے کہ کاؤنسلنگ بہت سر ہوگی ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی انسٹیٹوشنس ہیں کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا ہے بس ماں بچیوں کو گھر میں یہی سمجھاتی ہیں کہ کمپرومیز کرنا ہے کربانی دینی ہے سب کی بات ماننی ہے کس طرح سے اس طرح عوام کو راغب کیا جاتا ہے خالی شادی نہیں جب میں میڈیسن کر رہی تھی اور یہاں پہ میں پاکستان میں آتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جب تک یا تو آپ پریگننٹ نہیں ہیں یا مرنے والے نہیں ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے پریونٹیو میڈیسن کا کونسپ نہیں ہے کیونکہ پیسے کی بھی کمی ہے لیکن جن کے پاس پیسے وہاں پہ ٹائم نکال کے لاپرواہی ہے اس طرح صحیح اب اگر آپ دیکھیں تو پری میڈیٹل کاؤنسلنگ جسے کہتے ہیں شادی سے پہلے جو آپ نے کاؤنسلنگ اور شادی کے لئے تیار ہونا ہے لوگ کہتے ہیں ڈیورس ریٹ اتنی ہو گئی ہے ڈیورس بہت زیادہ ہو گئی ہیں زندگی کی ہر چیز یہ پچھلے دس پندرہ سال میں بدل رہی ہے اس میں ایولیشن ہو رہی ہے ریلیشنشپس کے اندر ایولیشن ہو رہی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیومنیکیٹ نہیں کر رہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کیومنیکیشن ہو رہی ہے بچے نہیں کر پا رہے ماں باپ ایولی نہیں کیے ہر ریلیشنشپ اس کو نئی تجدید کی ضرورت ہے بلکل پہلے جو تھا اتنی مخلوط تعلیم نہیں تھی لڑکے لڑکیوں کی اتنی پراکسیمیٹی نہیں تھی ان کی جب اتنے تعلقات آپس میں نہیں ہوتے تھے پہلے اتنی ڈیجیلیزیشن نہیں تھی آج آپ سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فون دیکھنا ہوتا ہے کہ فیس بوک اور انسٹا پر کیا لائکیں ہوئی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے اشاء آپ نے پڑھنی یا نہیں پڑھنی لیکن ریلیجیس لی آپ نے اپنے فون کے اوپر دیکھنا ہے سونے سے پہلے یہ پوری جو جنریشن ملینیلز کی چل رہی ہے اور جو آنے والے چھوٹے بچے بھی ہیں آپ جتنا مرضی روک لیں وہ آپ نہیں روک سکتے تو ایولیشن ہو رہا ہے تو کیا شادی کا جو ایولیشن ہو رہا ہے جو ریلیشنشپس کا ایولیشن ہے وہ آپ پچھلے صدیوں والی شادی اسی کو لے کر چل رہے ہیں تو سب سے پہلے کانسپٹ آف میریج سمجھنا پڑے گا جب پہلے شادی ہوتی تھی تو اس شادی میں گاؤں کے گاؤں انوالب ہوتے تھے فیملیز کی فیملیز انوالب ہوتی تھی ماں باپ آپس میں جا کے فلٹر کرتے تھے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے اچھی ہے پھر فیملیز انوالب ہوتی تھی پھر لڑکی کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے گھر میں یہ ککنگ کرنی ہے گھر سنبالنا ہے بچے پیدا کرنے ہیں اس وقت لائف کی جو ایکسپیکٹنسی تھی وہ بھی کوئی چالیس پچاس ساٹھ سال تھی اتنی دیر لوگ زندہ بھی نہیں رہتے تھے بچے بھی دس بارہ بناتے تھے اس میں سے کوئی مورٹالیٹی ریٹ بہت ہائی تھا پانچھے زندہ ہوتے تھے باقی جو بچے تھے وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے آپ کو زیادہ تعداد چاہیے تھی مزدوری کی بچے بھی زیادہ اور جب گھر میں کوئی ایک کام ہوتا تھا تو پورا سپورٹ سسٹم تھا آپ کے پاس اور سب کو پتا ہوتا تھا محلے میں اور گاؤں میں کہ کیا ہو رہا ہے آدمی جو ہے وہ ایک پروائیڈر تھا وہ سٹیبلیٹی دیتا تھا اس نے پیسے کما کر لے کر آنے تھے لیکن اب یہ ساری evolution ہو گئی ہوئی ہے یہ دیجٹل ایج کی وجہ سے اور لڑکیوں کی یہ جو liberation جو movement start ہوئی ہے می تو movement یعنی ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدد آتی جا رہی ہے بہت ساری چیزوں لیکن سوچ بہی پہ ہے پورانی لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ تو تھی ایک traditional old kind of marriage اس کے بھی models ہیں تو شادی کا concept سمجھیں کہ اب جو نئی شادی آ رہی ہے اسے کہتے ہیں modern شادی یا modern relationship اس میں لڑکے لڑکیاں پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں یا ماں باپ اگر help کرتے ہیں to get to know them کہ وہ آپس میں مل لیں لیکن choices بہت ہیں options بہت ہیں پہلے دو چار لڑکیوں کے رشتے آتے تھے اب جو ہے وہ آپ whatsapp پہ dating sites پہ colleges میں already there so many options ایک لڑکا لڑکی یا ماں باپ جب ان کو choices دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی select کرو تو وہ پوری امیدیں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ اب میں نے باقی سب کو چھوڑ کے اس لڑکی یا لڑکی کو select کیا ہے تو اس کے اوپر امیدیں بہت ہوتی ہیں کہ یہ میرا soulmate ہے اس سے مجھے stability ملے گی یہ میری زندگی میں مجھے ایک foundation دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا confirant ہے جو میرا ہمراز ہوگا یہ میرا best friend ہوگا میرا passionate lover ہوگا یہ میرا ایک اچھا husband بنے گا اس ایک آدمی اور عورت کے اوپر اور نہ صرف یہ مجھے آگے کریئر میں بھی help کرے گا اور گھر میں بھی help کرے گا میرا اموشنل ساتھی بھی ہے میرا فیزیکل ساتھی بھی ہے جب اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور آپ ایک ریلیشنشپ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشنز انریلیسٹک ہیں آپ یہ سوچ کے جارے ہیں کہ اس انسان نے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے بغیر یہ سوچے کہ میں خود کمپلیٹ ہوں مجھے کوئی دوسرا کمپلیٹ نہیں کرے گا اس لئے پریمارٹل کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ویشن اپنا بڑا مشن اپنی ویلیوز اپنے انٹرسٹ کہ آگے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے آگے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے پہلے کتنے لوگ کہتے تھے لڑکیاں کہتی تھے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی آج میں ایک کالیج میں گئی تھی تو بچھلے لیکچرز میں جب میں دینے آئی تھی لڑکیاں کہتی تھے لڑکیاں کہتی ہم نے بچے نہیں پیدا کرنے کانٹرسپشن آگئی ہے پہلے کانٹرسپشن اتنی نہیں تھی تو اب جو ہے وہ اپنی لائف کو خود بیلد کرنا چاہتے ہیں کسٹمائز کرنا لیکن اس لئے جب یہ ساری ایولوشن ہو رہے ہیں اور ماں باپ ایک جگہ رک جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی نہیں ہم نے کہا یہاں شادی کرو یا اگر چلو لوگ میریج بھی ہو رہی ہے تو لڑکیاں لڑکی جو ہیں وہ کپڑے کون سے بنانے ہیں کہاں میوزک ہوگا کہاں ڈیجے ہوگا کن کزنز نے شادی ڈانس کرنا ہے میندی کے اوپر مائیوں پہ کیا کپڑے پہننے ہیں کون سا ڈیزائنر آرہا ہے اس کے اوپر ٹائم گزارنے کی بجائے اگر وہ یہ سوچیں کہ ہم کس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اور یہ مین جو آپ کے بعد میں جو پہلے آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ بعد میں جا کے بورا لگنا شروع کر دیتا ہے تو اگر similarity ہونا امپورٹنٹ ہے لیکن جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا ڈاکسا بھا یہ بھی تو ہے نا کہ شروع سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑی سی جدت میں آرسانا چاہیے تھوڑا بدلنا چاہیے اپنے آپ کو ابھی تک جو ہے وہ بہت اچھے اچھے گھروں میں بھی اور بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہی سوچ ہے لڑکی نے پڑھ لیا آپ جلدی سے اس کی شادی کر دیں یعنی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا آپ نے آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھنے کا ابھی بھی اس طرح سے craze نہیں ہے جس طرح سے ہم لڑکوں کو دیکھتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایولیشن نہیں ہو رہا اگر ویسے تو اب خیر رہی ہے الیبریشن اور می تو موومنٹ کے بعد ایک certain کلاس ہے اور ابھی بھی ہمارے 80% زیادہ دہاتی لوگ ہیں جہاں پہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ سارا ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے لیکن اوورال ہم اگر دیکھا جائے اور صرف شادی کی بات کی جائے تو پری میریٹل کاؤنسلنگ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ڈیورس ریٹ بعد میں جا کے کم ہوگا جہاں تک آپ وہ بات کر رہے ہو کہ لڑکے لڑکیاں وہ آپس میں کیا چاہتے ہیں کریئر بنانا چاہتے ہیں کچھ صرف ہوم میکر بننا چاہتے ہیں بچوں کی پروریش کرنا چاہتے ہیں اس میں میں اس لئے نہیں جاتی ڈیٹیل میں کہ یہ بڑا پرسنل ڈیسیزن ہے اس میں جو ہے یہ ایک عورت کو یا ایک آدمی کو آپس میں پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کریئر پرسو کرنا ہے کہ نہیں ان کا بگر ویژن کیا ہے یہ آپ کا پرسنل کانشیس ڈیسیزن ہونا چاہیے اگر آپ ڈاکٹر بن کے آئے تھے اور سسرال والے یہ کہہ دیں کہ کام نہیں کرنا پہلے آپ جینز پہنتے تھے سسرال والے یہ کہہ دیں کہ جی ایک سرٹن ڈرسنگ چاہیے یہ ساری چیزیں شیئرڈ ویلیوز ہونی چاہیے تاکہ کانفلکٹس بعد میں کم ہوں تو یہ آپ کا پرسنل ڈیسیزن ہونا چاہیے کوئی اگر سر پہ تھوپ دے گا آپ کی ازادی لے لی جائے تو وہ ایسے بھی برا لگتا ہے آپ کوئی بھی جہاں اتنے لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں شادیوں پہ جو کپل شادی کرنے جا رہا ہے ایک دفعہ اس کو لائف کوچ یا تھرپی کے لیے یا پری مریٹل کانسلنگ جو بھی پاکستان میں کرتا ہے وہ بھیجیں you will see the difference کہ وہ کافی چیزیں جو کہ دبی ہوتی ہیں اس کو اپر لائے ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ وہ ایک کامیاب خوشگوار زندگی گزار سکیں اگر شادی سے پہلے ایک پراپر کانسلنگ ہو جائے ایک پراپر کلاس ہو جائے ایک پراپر وہ ہو جائے سارا کچھ سکے بعد شادی کے بعد کیا کیا آسانیاں ہو سکتے ہیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں جی سب سے ایمفورنٹ بات ہی ہے کہ جس رہا میں آپ کو بتا رہی تھی کیونکہ ایک ایک آنکھولجس میں انکو یہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے بچے پیدا نہیں کرنے تو 35 کے بعد جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ آپ کا کانشیس ڈیسیجن ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ کب پیدا کرنے کب نہیں پری میریٹل کانسلنگ میں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے شادی کے بعد کون سی ایج میں بچے پیدا کرنے ہیں اگر وہ آپ کو پروفیشنل ہلپ سے پتا چل جائے کہ جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے عورت کی چوبیس سال پچیس سال میں ہائی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ساتھ کم ہوتی ہے زیادہ نہیں تیس کے بعد اور کم ہوتی ہے پین تیس کے بعد بلکل کم ہو جاتی ہے تو اب اگر کوئی لڑکی کریئر میں لگی ہے یا اس کا حضبن اسے کہہ رہا نہیں ہم نے پہلے پیسے کمانے پھر بعد میں بچے پیدا کرنے تو ہو سکتا ہے اس کو کنسپشن میں یا بچہ پیدا کرنے میں مجھے مشکل ہو جائے کنسیف کرنے میں تو یا پھر اگر ایج تھرٹی فائی میں میں بچہ پیدا کرے گی تو جو ہمیں mentally retarded special need babies ہوتے ہیں جسے ہم down syndrome کہتے ہیں slow babies جو ہوتے ہیں وہ 1 in 400 400 بچے پیدا کرے تو ایک ہوگا 40 سال کی اگر وہ ہو گئی اور بچہ پیدا کرے گی تو 40 بچوں میں ایک ہوگا رسک اتنا زیادہ ہو جائے گا پھر اگر آپ کزنز ہیں تو اس میں بھی کتنی ریسز سے آپ لوگوں کی آپس میں مجھے کزن میریجز ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ medically بھی میں اس کو cover کرتی ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر انہوں نے بچے پیدا کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے تو کسی ایج میں کرنے چاہیے کریئر کرنا ہے یہ سارا اس میں cover ہو جاتا ہے تو بعد میں خدا نہ خاصتہ آپ کو surprise نہیں ہوتا شوق نہیں ہوتا کہ اس پر گھنٹوں باتیں کی جاتے تھی ہیں اور باتیں خطنا ایک پیغام دے دیجئے وقت کی قلت ہے دیکھتے ہیں اچھا جی پری میریٹل کانسلنگ تو ہم نے بات کر لی تھی تو اس کے بعد شادی کے بعد تو بہت چیلنجز ہو جاتے ہیں میں لیکن اس لحاظ سے ہم پھر انشاءاللہ کسی اور شو میں بات کریں گے کہ میریج کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن پری میریٹل کانسلنگ کے لحاظ سے میں یہی کہوں گی کہ جب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز جب نیت نہیں ہوتی تو فریسٹریشن ہوتی ہے ڈیورس ریٹ ہوتا ہے آج کل ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے جو ہماری جنریشن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کا ایکسپویشر بہت زیادہ ہے ان کے سوچنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے وہ سول میٹ کے کانسپٹ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیفنیشنز آف میریجز اور فیلڈ میریج بھی بدل گئی ہے وہ کسی ایسے اگر تین چار سال اگر آپ رہے اور خوش رہے اور کسی وجہ سے نہیں بنی تو ڈیورس لے لو وہ سکسیسفول میریج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفنیشنز بدل گئی ہیں ایولویشن ہو گیا تو کہیں بیٹ کے راؤنٹیبل کرنی چاہیے ڈیبیٹ اور ڈائلوگ کرنا چاہیے پری مارٹل کانسلنگ سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ نئے آنے والے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ماں باپ کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں تاکہ بہت شکریہ ڈاکٹر شوانہ مفتی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے بہت اچھی اچھی آپ سے باتیں بھی بتائیں اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آنے والی زندگی میں آسانیہ پیدا کی جا سکتی ہیں کسی لائف کوچ کی مدد سے یہاں وقت ہے ایک بریق کا پرگیمے آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت جاگو لاہور کے سیٹ پر ایک میوزک بینڈ ہے جن کو بدنام کہا جاتا ہے بدنام میوزک بینڈ ہے بدنام نام کی رکھا ہم یہ بھی ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا باوی آپ کو پرگیمے خوش آمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ لالا احسن ہے ہمارے ساتھ ان کو لالا کہا جاتا ہے انہوں نے ابھی ابھی مجھے بتایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جلانی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان کے وکلسٹ ہیں آپ کو پرگیم میں تینوں کو خوش آمدید کہیں گے رانا باوی کہ بدنام بینڈ کا نام کس طرح سے ہوا کہ ان کی بدنام نام رکھنا ہے سب سے پہلے تو لیٹ می کلیر کہ احمد جلانی کیونکہ ویہب ہے اور بسکلی مین وکلسٹ اور بدنام کے جو مین جو سیڈی جو سٹپس ہیں وہ دیس ٹو گائز ویہب ہے ارکیٹک ٹھیک ہے ارکیٹکس 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے تو بدنام بیسکلی اس طرح تھا کہ ہم زیادہ تر سوفیانہ کلام کرتے ہیں اور کرتے بھی اس کو ذرا راک فارم میں راک ان رول الٹرنیٹیو سائٹ پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو سوفی میوزک کو راک ان رول میں کرنا مکس کرنا فیوز کرنا اور پھر ایک کنونیشنل میوزک کو ہم نے ذرا کنونیشنل طریقے سے پیش کیا ہے تاکہ یونگسٹر ہماری جنیریشن آنے والی جنیریشن وہ اس سے مستفید ہو سکے تو اس وجہ سے بھی بدنام ہے لیکن ہم اپنے عشق میں جو ہمیں پسند ہے چیز ہم اس کو کر رہے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے کرنے کو یہاں پہ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنی نوکری چھوڑی ہوئی ہیں کریئر چھوڑے ہوئے ہیں تو باب علی شاہ کا شیر بھی ہے وہ میں اکثر شورس پہ جا کے کہتا ہوں میرے خیال سے سننے والے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کیا بار بار پہچان بند کیوں کہ وہ پھر شیر آپ کا وہ یہ ہے جی کہ آپ پو ہوئے بدنام جنہیں پیتا عشق دا جام تو اینیون who dwells into their passion جو اپنے عشق میں اپنے چاہت میں کسی چیز کی لگن میں کھو جاتا ہے اور اس کو پانے کے لیے ہر قسم کی بازی لگا دیتا ہے تو وہ بدنام ہے پھر وہ باغی بھی کہلاتا ہے پھر وہ بدنام بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے بدنام رکھا بیانٹ کب آغاز کیا کب شوق ہوا ہم لوگ کٹھے ہیں تقریبا دو ہزار نو سے پہلے تو کوئی بینڈ کا نام بھی تقریبا دس سال ہو دس سال ہو مبارک آرہ دس سال سے پرداشت کرو اچھا تو ہم بس میوزک مجھے شوق تھا یہ بجا رہا تھا تو بس ہم اس کے گراج میں کٹھے ہو بجاتے رہتے تھے تو پھر ایک دن کسی نے بلکہ ابھی جو ہمارا تیسرا میمبر بیو بیس پہ رہا ہے اسی نے اس طرح میں مشرا دیا گانے ریکارڈ کرلو تو پھر گانا ریکارڈ کیا پھر ویڈیو بنائی تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا مزاک مزاک میں آقاس ہوا تھا سیریس کٹھے ہو کے بجا رہے ہیں لیکن بس ہم سیریس تک تھے کٹھے ہو کے بجا رہے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس آیبم بنانی یہ جتیہوں آپ کو سیریس ابھی نظر آ رہے ہیں ہمتنے ہی سیریس تھے یہ 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 بلکی سے تھوڑا سا کھو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آچھا رانا باوی آپ نے ان کو جو آئن کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹریک بھی بنایا کیا اب ہم نے پروفیشنلی اس ٹریک پہ چلنا آچھا دیکھیں جس ٹریک کی آپ آت کریں میں اس ٹریک کا تھوڑا سا لوجک چینج کرتا ہوں ٹریک ہے کہ دیکھیں ایک اکیلا دو گیارہ اور تین نیکس ہو گیا اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے اور ہر انسان کا جو ایک کنیکشن ہے اس کے رسک کا وہ کہی نا کہی جڑا ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے تو دیز گائز وز ثری آئیم دی فورتھ وان ہم اکٹھے ہوئے کچھ ہی عرصہ پہلے ٹھیک ہے اور ہم اپنی ٹیم کو اب ایکسپینڈ کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے احمد احمد کے ساتھ میرا بڑا اچھا ہے ایسانس کے ساتھ بہت اچھا ہے ایک فرنشپ ہے ہم دوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم دیسائیڈ کہ لیٹس ورک ٹوگیدھر اور ہم لیٹس ٹرائی ٹوگیدھر کچھ نیا کرتے ہیں کچھ الگ کرتے ہیں that's why we are پلاننگ سو میری چیزیں جو ہم نے پلان کی ہیں ایک نیا ویڈیو ہم آج کل اس پر کام کر رہے ہیں جو کہ بہت جل منظر ایام پر آئے گا ٹھیک ہے اور جہاں ایونٹس کی بات ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہم ایونٹس کو لے کر کے آگے اس کو بھی پلان کر کے چل رہے ہیں احمد احمد ویڈیو کی بات ہو رہی ہے ویڈیو آنے والا ہے صوفیانا کلام آپ زیادہ کرتے ہیں آپ نے بتایا ویڈیو کی کیا خاص بات ہوگی کیا theme ہوگا اس میں کیا دیکھیں گے ہم دو ویڈیوز پر ہم کام کر رہے ہیں ایک ویڈیو جو انا بابی بات کر رہے تھے وہ it will be a tribute to نصفہ تری خان صاحب ان کی ایک بڑی ریر قسم کی غزل ہے جو میں شاید یہاں پر ابھی پلے کروں گا وہ ہم ٹریبیوٹ پر پلے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے انداز میں اور دوسرا ہماری اپنے اوریجنل گانے کی ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ کو پتا ہے کہ سوفیانہ کلام mostly it talks about after life کہ آپ جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے آپ کی اس دنیاوی زندگی سے ہٹ کے آپ کی ایک جو spiritual life ہے اس کو وہ ڈیپیکٹ کر رہی ہوگی simbolically ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اس کو زالہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہرہوں وہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اے مر کیا سنانے والے ہیں میں آپ کو ایک ہمارا سونگ ہے اس نچاوے گلی گلی وہ سناوں گا کانجری پاڑے امی کی اس دنگٹ دی میں کو نچ کے یار مناؤن دے کلوی چھ مدرہ تے کلوی چھ مالا ساکو مات تے تلک لگا ورن دے آہ ساکھے غلام فریدہ پیر فریدہ اوہ دی اوہ جانے اوہ دی اوہ جانے ساکو اپنی توڑ نبا ورن دے ایشکن چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ گلی گلی یاری نچاوے سارا جہاں ایشک نچاوے چاوے ایشک نچاوے ایشک نچاوے ایشک نچاوے چاوے چاوے ایشش بندہ میٹ جاوڈا میٹ� 훑 میٹ بھ موسیقی 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 ایسان آنے والے وقت میں جو آپ ٹریکس بنا رہے ہیں کب تک کہ یہ ڈیڈ لائن ہے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے یہاں تک ہم نے پورا کرنا ہے اور لانچ کر دینا ڈیڈ لائن گزرے وے تو ای تنک تھوڑا سا ہو گئے تاریخ پر تاریخ خالق آنے وہ اب آٹھ ہے نا یہ اب اس میں کوئی دیکھوہ نہیں ہوسے تھا کہ یہ مارت بننی ہے تو یہ تنی دن میں بننی ہے وہ بس جب بننی ہوگی تو وہ بنے گی اس کو آپ فورس کریں گے تو شاید وہ بلکل بھی نہ بنے ٹھیک ہے آمد ہوگی تو ٹریک بنے گا یہاں سے ٹریک بن چکے ہیں مدلک کہ نہ ہی سمجھو نہ ہی سمجھو نہیں ہی ہماری نیک آئشات آپ کے ساتھ ہے آج بدنام بینڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اچھے اچھے انہوں نے سوپیا کلام بھی یہاں پر پیش کیا پرگیم کا وقت افتتام کو پہنچتا ہے لیکن جاتے جاتے ہم ایک آخری ٹریک ضرور سنیں گے مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے گے کل صبح نو بچ کے پانچ پینر پہ میری اور آپ کی پھر سے ملاکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حتنے کے پانچ جی ساکی کی ہر نگاہ پہ بل کھا کے پی گیا عشق میں تیرے پیار ملا ہے عشق میں تیرے پیار ملا ہے جھونڈن نکلا تو یاد ملا ہے یہ جو ہلکا ہلکا ضرور ہے یہ جو ہلکا ہلکا ضرور ہے یہ تیری نظر کا خصور ہے بین دیکھیں بین سوچیں بین سمجھیں بین دونے یہ تیری نظر کا خصور ہے نوード نووووووو بل bite رات یاد روز